اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے سنت مستحب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ تہاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فور میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فور اس میں مصر علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکھے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ داڑی رکھنا چاہے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ واتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نرسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سورہ مایدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹیٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوبپن سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس فاری سیون آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکسٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپٹ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن مجید محلت اللہ فرماتے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجید محلت اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکلی آپ اللہ کی بات مان رہے ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جلد نمبر سانت بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹ حدیث نمبر سانس سو اسی ابن عمر رضی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا اُلٹا کرو دو دو اپوزٹ او بوٹ دو جوز ڈو ڈاڑی رکھو اور موچھوں کو کتراؤ کیپ دو بیرڈ اینڈ ٹرم دو مستیچز اس کی بعدوالی حدیث سعی بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر سکسٹی فائیو چیپٹر نمبر پائی سٹ حدیث نمبر سانس سو اکیسی ابن عمر رضی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھوں کو کتراؤ اور داڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے داڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کاللیج میں تھا اور میڈی داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ایک مسلمان نے کہا اوہ داکھر بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہ جزاک اللہ میرے حمد افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ حمد افضائی کر رہا تھا ارے بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی لگتی ہے اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نئے اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا میں جانتا ہوں کہ داڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ داڑی داخل پہ گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نئے اچھی لگتی ہے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا